بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور سیچویشن ایسی ہے کہ آج کی جو فگرز ہیں وہ اور خطرناک ہے یعنی کہ سات پرسنٹ سے بھی شرعہ بڑھ چکی ہے آج اگر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن پہ رہتے ہیں مائیکرو لوگ ڈاؤن پہ رہتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کی فیصلے درست ہیں یا ہمیں مکمل لوگ ڈاؤن کی جانب جانا چاہیے دیکھیں یہ ہماری عوام کی کوہتائیوں کی وجہ سے ابھی ہم اس نوبت پہ پہنچیں کہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ سارے بیٹز آکیپائیڈ ہیں اور امواتیں بڑھ رہی ہیں اس کے علاوہ جو ٹھیک بھی ہو جائیں گے اس بیماری سے ریکاور بھی کریں گے ان کے لیے یہ بیماری کے اثرات کافی عرصے تک رہیں گے پھیپڑوں میں ڈائمیج ہو سکتا ہے برین ڈائمیج ہو سکتا ہے کمزوری یہ چیزیں بہت دیر تک چلیں گی تو اب کیا کرنا چاہیے مجھے تو حیرت اس بات بھی ہو رہی ہے کہ بجائے جہاں پر پابندیاں لگانی چاہیے سب سے پہلے انہوں نے تعلیمی ادارے بند کر لیے یعنی کہ تعلیم کے لیے سب سے کم ان کو اہمیت ہے سکول بند کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بیماری وہاں سے نہیں پھیل رہی ہے لیکن وہاں سے پھیل رہی ہیں جہاں پر مجمع ہو رہے ہیں جہاں پر جنازے میں لاکھوں لوگ نکل آ رہے ہیں جہاں پر یہ سیاستی اور مذہبی جلوس جلسے یہ سارے اتنے لوگوں کے بھیل لوگ جمع ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ بیماری پھیل رہی ہے نہیں کہ سکولوں میں سکول کے بچوں میں بچوں میں ہی بیماری اتنی ہوتی نہیں ہے ہاں مانا کہ ان کو پیتیا کرنا پڑے گا لیکن یہ نہیں ممکن ہے کہ وہاں سے بیماری بڑھ رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا ایک سرویلنس بھی کرنا چاہیے کہ یہ بیماری کی جڑ کہاں سے شروع ہو رہی ہے دکٹر صاحبہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں گھر بٹھاؤ چھوٹے بچوں کرونا نہ لگ جائے تو دکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں پر اس طرح افیکٹ نہیں کرتا جتنا یہ بڑوں پر کرتا ہے تو کونسی عمر ہوتی جو زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ اس عمر کے بچوں کو گھر بیٹھنا چاہیے چھوٹے بچوں کے لیے اتنی خطرناک صورتی آل نہیں ذرا بتائیے گا مجھے جی بالکل چھوٹے بچوں کے لیے بیماری خطرناک نہیں ہوتی لیکن وہ پھیلاتے زیادہ ہیں اپنے گھر لیا سکتے بیماری کو لیکن جو سب سے بڑا خطرہ ہے بیماری کا وہ ضعیفوں کا یا جن کے ڈائیبیٹیز آؤٹ آف کنٹرول ہے ہارٹ پرابلمز ہیں وغیرہ اور ان میں یہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینتیس سالہ لوگوں کو بھی یہ بیماری شدید ان پر اثر ہوتی ہے ہمارے ہسپتال میں انڈس میں میں دیکھ رہی ہوں فورٹی فائی فیفٹی یئرز اول بھی اسے متاثر بری طرح سے ہو رہے ہیں اور جو سکسٹی سیونٹی پلس ہے ان میں اموات اور اچھید گیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ سکول بند کرنا تعلیم ادارے بند کرنے سے کوئی زیادہ حاصل نہیں ہوگا میں خیال یہ حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں پہ بیماری زیادہ پھیل رہی ہے جیسے مجمع میں جلسے جلوس میں وہاں پر ان کو یہ زور لگانا چاہیے ہیں یہ سیاسے ایکٹیوٹیز آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ بڑھا رہی ہیں اس مرض کو ظاہر ہے ظاہر ہے وہاں پر لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں بغیر ماسکیں اور جہاں جہاں دیکھو بازاروں میں گلے لگ رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں تو بیماری تو وہی سے ہمیں جہاں پتا ہے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہاں پر روکیں اب سمارٹ لاکڈاؤن کریں مینی لاکڈاؤن کریں یا ٹوٹل لاکڈاؤن کریں کریں تو صحیح اور سختی سے کریں اور یہ ایس او پیس جسے ہم کہتے ہیں کہ ماسک پہنے ماسک پہنا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری عادت نہیں ہے ماسک پہنے کی لیکن ایک سمپل چیز کپڑے سے موہ ڈھاپنا ناک ڈھاپنا اچھی طرح سے اسے اگر اتنا فائدہ ہوتا ہے تو پھر آپ کیوں اس پہ اقترتے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں فاصلہ رکھنا بھی ممکن بعض دفعہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک بند کمرے کے اندر دس بارہ لوگ بیٹھیں میٹنگز ہو رہی ہیں اور کمرے میں کوئی ہوا کا رکھ نہیں ہے تو وہاں پہ یہ زیادہ اثر ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو سیکنڈ ویو ہے خود آپ نے بھی کہا جو 35 سال کے افراد ہیں جو ینگ ہیں ان پر بڑی شدت سے اثر کر رہی ہے میں چاہوں گے مجھے بتائیے گا اس کی کیا وجہ ہے سیکنڈ ویو کیا سردیوں میں آئی ہے ٹھنڈ کا موسم ہے لوگوں کو عام طور پر نزلہ زکام بخار ہوتا ہے اس کو لوگ سیریس نہیں لیتے اور پھر وہ کووڈ نکلتا ہے تو اس لیے سیچوئیشن خراب ہے یا پھر یہ سیکنڈ ویو ہے ہی اتنی زیادہ خطرناک کہ یہ بہت زیادہ شدت سے اثر کر رہی ہے جسم پہ اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو سرد موسم میں موسم خوشک ہوتا ہے اتنی زیادہ سردی تو نہیں ہے کراچی میں ابھی بھی سیونٹیز میں ہے تو جو خوشکی ہوتی ہے اس میں ناک اور گلے کے موکوسا زیادہ خوشک ہوتا ہے اور وائرس بہت جلدی لگتا ہے کہ وہ چاہے وہ اگر کرونا ہو یا انفلوینزا ہو یا سادہ نزلہ زکام دوسری بات یہ ہے کہ اگر ذرا تھنڈ رات کو ہو جاتی ہے تو لوگ کھڑکیاں دروازے بند کرتے ہیں ایکسپوزیر زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ بڑی بات یہ ہے کہ فرس ویو جب ہم سمجھ رہے تھے کہ کم ہو رہا ہے ہم ٹیسٹنگ نہیں کر رہے تھے اور بیماری برتی چلے جا رہی تھی ایسا ہی ہے اور ابھی بھی ایسا ہی ہے لیکن ویکسین کے حوالے سے بڑی شبہات ہے ویکسین زیرہ امریکہ نے تیار کر لیے آج بھی خبر آئی تھی کہ وہ 90% جو ہے وہ ایفیکٹیو ہوگی پاکستان کیا کرے گا کیونکہ پاکستان میں اگر یہ ویکسین نہیں آتی ہے تو پھر پاکستانیوں کے لیے کیا سیچویشن ہوگی کہ یہاں پر بھی کوئی اس طرح کی تجربات کیے جا رہے ہیں کلینیکل ٹرائلز ہو رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی ویکسین کے تیاری ہو رہی ہے لیکن پوری دنیا کی نظر ویکسین کے اوپر ہے اس وقت اور جرمنی میں فائزر بائیو انٹیک کے جو تجربات ہیں وہ بہت کامیاب رہے اور امریکہ میں موڈرنا اس کے بھی تجربات بڑے کامیاب رہے اور سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اب یہ تو ویکسین بہت اچھی یقیناً ہوں گی 95% سکسیسفل لیکن وہ ہمارے لیے اس وقت بلکل نہیں ہوں گی اس کی دو تین وجوات ہے نمبر ون اس کی سٹوریج کنڈیشن یعنی کہ ان کو مائنس ایٹی ڈگری سنٹی گرید میں رکھنا ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے دو انجیکشنز ہوتے ڈے زیرو اور ڈے سیکنڈ ویک اور تھرڈ ویک پہ وہ ہمارے لیے ایک ڈبل پرابلم ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے